بولو سبحان اللہ نات کے آخر میں انشاءاللہ جب پیہ آپ کو کیا کہنا ہے یہ بہت ہی برکتوں والا معینہ ہے یہ میرے خاجہ پیہ کا معینہ ہے بہت ہی برکتوں والا معینہ ہے تو آئیے کلام پیش کرتا ہوں جو بہت ہی پیارا کلام ہے ابھی آپ لوگ اپنے آوازوں کو نکالتے ہوئے پڑھیں پرشا اللہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا پڑھیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ مرحبا یا مستفا مرحبا یا مستفا نصیب چمن کے پریشیوں کی پوشم سے پشری فلاد گئے مرحبا یا مستفا مرحبا یا مستفا مرحبا یا مستفا مرحبا یا مستفا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دل دال کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو اردو سمجھتے نا آپ لوگ ابھی میں نے کیا کہا ہاتھ اٹھا کر بولو سمجھتے نا اردو آپ لوگ چلو اچھی بات ہے میں ایک بات کہوں میں آپ لوگوں سے یہ بات جو ہے ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ دنیاوی لوگوں کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہنگے نہیں نومل بات ہے دنیاوی لوگوں کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں فلم سٹار کے لئے اٹھاتے ہیں یہ تو دنیاوی معاملات ہوگی ہم لوگ اٹھائیں گے رسول اللہ کے لئے اٹھائیں اور کسی کے لئے بھی نہیں اٹھائیں اور کسی کے لئے بھی نہیں اٹھائیں جو ہاتھ رسول اللہ کے لئے اٹھائیں اس کو کوئی نیچے نہیں گرہا سکتا ہے جو ہاتھ میرے رسول اللہ کے نام پر اُٹھتا ہے وہ ہاتھ کو کوئی نیچے نہیں گیرہا سکتا ہے میرے آقا کا کرم میرے رسول اللہ کے نام پر فخر سے ہاتھ اٹھھ کہ میں رسول اللہ کے نام پر اس میپل میں کوئی بھی ایسا بچہ جو ہاتھوں کو نہیں ساگی ہمارا رسول اللہ کا نام دونہ ہاتھوں کو بلند کر کے ساتھ پڑیں ابھی میں نالہ لگوں گا مرحبہ کی صدحانی چاہیی سرکار کی آمد دونوں ہاتھوں بلند کر کے سرکار کی آمد ایسے مل کے پڑھے مزا آئے گا دونوں ہاتھوں بلند کر کے سرکار کی آمد گلدار کی آمد آقا کی آمد گاتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرغبہ یا مصطفیٰ مرغبہ یا مصطفیٰ مرغبہ یا مصطفیٰ مرغبہ یا مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد گلدار کی آمد مرہبہ اور زور سے بولو شرمہ چھوڑو اور روچہ بولو فرامی بولو مرغبہ یا مصطفیٰ مرغبہ یا مصطفیٰ مرغبہ یا مصطفیٰ زمانے بڑھنے کا ایک 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 جس کا کھانا ایک 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 ا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد اور زور سے بھولو سرمانہ چوڑو مرحبا یا مرحبا تاتا کی آمد پھولو مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بلو مرحبا یا مصطفیٰ مستفیٰ مرغبا یا مصطفیٰ زمان بندائی قائدہ ہے کہ دیس کا کھانا کنیر ملی دیت کی کھانا ہے ان کی گوگی تگاڑ ہے مرغبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمن دلدار کی آمن اور زور سے بولو شرمہ نہ چھوڑو اور زور سے بولو آتا کی آمن آتا کی آمن مرحبا مولا کی آمن مرحبا بولو سبحان اللہ پھر بھول گئے نا انشاءاللہ اگلی بار میں دیکھو گا کہ آپ لوگ تاکہ نہ بھول ایک کلام پیش کرتا ہوں ہم لوگ وہی فالو کرتے ہیں جو صحابہ کرام فالو کرتے ہیں ہم لوگ وہی چیز فالو کرتے ہیں جو صحابہ کرام فالو کرتے ہیں اس میں سے میں ایک بات بتا دوں ابھی میں ایک نعرہ لگاؤں گا اس نعرے میں جو یہاں سے ٹین کلومیٹس ہیں ایریا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ پتا چلنا چاہیے رسول اللہ کی محفل یہاں پہ ہو رہی ہے ایسے اپنے آوازوں کو نکالتے ہوئے اس نعرے کا جواب دیں میں ایک نعرہ لگاؤں گا نعرے کا جواب دیں نعرہ رسالت رسول اللہ کا نام حسینل نے اینجی کے ساتھ لے گئے دونا ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت اللہ تعالی نے سب کو دونوں ہاتھ دیئے نا کس کس کو دونوں ہاتھ دیئے تھوڑا اٹھائیں گے کس کس کے پاس دو ہاتھ اللہ تعالی نے دیئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں بولو الحمدللہ بولو الحمدللہ اللہ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے بولو آمین اللہ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے بہت بڑی نعمت دعا کریں کہ ہم رسول اللہ کے نام پر اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں میں سلامت رہیں تو انشاءاللہ اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں تو بہت ہی لطف ہے میں نعرہ لگاتا ہوں ایک اور بار کوئی بھی اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں لگا دونہ ہاتھوں بلند کر کے میرے ساتھ پڑھے گا نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال ایسی اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ دونہ ہاتھوں بلند کر کے شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ پڑی تہ کی تیک سے ہم نے بکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بات کہو میں ماشاءاللہ علماء اکرام موجود ہے علماء اکرام موجود ہے میں تو ابھی سٹوڈنٹ ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں سرکار کی آمند مرحبہ ہاتھ اٹھاؤ یا رسول اللہ پہ ہاتھ اٹھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ کیا ہے what is this یہ کیا ہے exercise ہے کیوں کر رہے ہوئی سوچتے ہوں گے نا آپ لوگ میں یہ مجھے لوگ جب بھی میں محفیل میں جاتا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں نبیل بھائی آپ سرکار کی آمند مرحبہ کیوں کرتے ہیں what is this is it an exercise award کیوں کرتے ہیں آپ لوگ مجھے پوچھتے ہیں لوگ میں ان کے لئے یہ بات کہتا ہوں ماشاءاللہ علماء اکرام موجود ہے اگر آپ کو ڈاؤڈ ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں ان سے پوچھیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ محشر کے دن یہ زبان ہے نا محشر کے دن یہ زبان سین کر دیا جائے گا اور کیا بات کرنے لگتا ہے ہاتھ بات کرنے لگتا ہے ہاتھ دیا نا ہاتھ کھےποιے چوری کی میں نے اس کو مارا ہے میں نے یہ کیا بھلہ بھلہ یہ کیا ہاتھ بات کرنے لگتا ہے اگر ہم رسول اللہ کی مenschaftل میں رسول اللہ کی نام کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو گل اللہ کے آگے یہ ہاتھ گوائی دے گا کہ یادہ میں نے رسول اللہ کے نام پہ رسول اللہ کے محفل میں ہاتھ اٹھائیں ہم لوگ آخرت والے ہیں ہم لوگ آخرت کے لئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لئے ہیں انشاءاللہ حاصل کر کے جائیں آپ چاہتے ہیں نا کہ محشر میں یہ ہاتھ بلیں میں نے رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں چاہتے ہیں نا تو دونہ ہاتھوں بلند کر کے رسول اللہ کا نام یا رسول اللہ یا رسول اللہ شروع شروع بس اس امت کا نعرہ شروع شروع بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے بکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا ماما چنگ میں کفار بھی تکمیر پڑھ دے تھے یا ماما چنگ میں کفار بھی تکمیر پڑھ دے تھے ایک بات بتائیں آج کل لوگ تھوڑے لوگ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے شرک ہے تھوڑے لوگ کہتے ہیں ان کے لئے میں بہت اچھا ایکزمپل دیتا ہوں یا ماما جنگ کے دوران جو منافقین تھے وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے اور جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے اب فرق کیسے جو منافقین تھے جنگ کے دوران وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے اب یہ جنگ کے دوران دیفرنس کیسے ہوگا دیکھیں شاعر کیا خوب فرماتے ہیں یا ماما جنگ میں کفار بھی تقویر پڑھتے تھے یا ماما جنگ میں کفار بھی تقویر پڑھتے تھے فرق تھا کافر اور موپن میں نعرہ یا رسول اللہ 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 یا ماما جنگ میں کفار بھی تقویر پڑھتے تھے یا ماما جنگ میں گفر بھی تکویر پڑھتی تھی فرق تھا کافر اور مومن میں یا رسول اللہ وہ لوگ سرکار کیا ون اور زور سے بولو شرما نہ چھوڑو اور اونچہ بولو مرحاب بھوزور کی آوے بھوزور کی آوے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ جاتے تھے مہاڑوں پتھروں نے بھی بکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو لا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو سرکار کی آوے دلدار کی آوے اور زور سے بولو شرما نہ چھوڑو مرحاب شرما نہ چھوڑو مرحاب بھوزور کی آوے بھوزور کی آوے بھوزور کی آوے آقاں کی آوے آمد ورحابا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر کی اقتردہ لے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدینہ کس کس کو جانا چھوڑا ہاتھ اٹھائیں سب جانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ میں چاہوں گا کہ اس محفل میں نیت کریں یا رسول اللہ کے نال پاکی برکت سے جو ہے مجھے جتنی جلدی ہو سکتنی جلدی مدینہ کے حاضر اتا بولو آمین مدینہ جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں نا تو نیت کریں اور رسول اللہ کا نام لے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سناگے آپ عاشق گھر دشری پھلاتی ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چارا رہا 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 رہ سنا گے کپڑ کے اندر تسی تشریف لاتے ہیں میں ایسی موت پر کروارت جاوہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور زور سے بولو اور اوچھا بولو شرمہ نہ چھوڑو شرمہ نہ چھوڑو بابا اور زور سے بولو آقا کی آمد برہان دادا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ میرے آقا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب لوگوں کو سلامت رکھیں ابھی آپ مجھے بتائیں میں پرانی نات پڑھا یا نئی نات پڑھا اب آپ بتائیں آپ بتائیں کیونکہ میں یہاں پہ دو تین سال پہ لیا تھا دو تین سال پہ لیا تھا آپ بتائیں میں نیا کلام پڑھوں نیا کلام پڑھوں اور پڑھو یا نیا پڑھو آپ بتائیں ٹھیکئے انشاءاللہ نیا کلام پڑھتا ہوں بہت دی پیارہ کلام ہے ملکہ پڑھیں بہتی لپلائے ہوں ہر طرف انوار کی برساتھ ہے ہر طرف انوار کی برساتھ ہے احمد سرکار کی کیا بات ہے آپ کو کہنا ہے کیا بات ہے کیا کہیں گے اپنی دونوں ہاتھوں بلند کر کے کہیں گے کیا بات ہے دونوں ہاتھوں بلند کر کے کہیں گے کیا بات ہے ہر تنف انوار کی بر ساتھ ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے رات جو کس نبی کے ذکر میں بولو رات جو کس نبی کے ذکر میں بولو رات جو کس نبی کے ذکر میں رات جو کس نبی کے ذکر میں دن سے بہتن یہ ہماری رات ہے دن سے بہتن یہ ہماری رات جو کس نبی کے ذکر میں آمد سرکار کی کیا بات ہے آپ لوگ یہیں پہ کس نبی کے ذکر میں یہیں پہ ہے نا آپ لوگ ماشاء اللہ کیا آپ لوگ کی بیٹری ڈاؤن ہوگے نہیں نا آپ کو کہنا ہے کیا بات ہے کیا کہیں گے اپنی دونوں ہاتھوں بلند کر کے ہی طرف انوار کی بر ساتھ جاتے ہیں آمد سرکار کیا بات ہے آمد سرکار کی بولو اللہ 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 دنیا میں کتنے گمبت ہیں بہت گمبت ہیں مگر ہمیں کون سا گمبت پسند ہے یوں تو گمبت ہیں جہاں میں ہر جگہ یوں تو گمبت ہیں جہاں میں ہر جگہ یوں تو گمبت ہیں جہاں میں ہر جگہ گمبت خضرات تیری کیا بات ہے آمد سرکار کی بات ہے بولو اللہ 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 دل کی کھڑکی کھولی دیدار ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے بولو اللہ 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 یہاں پہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل ہی بہت انکلخلنٹس ہوتا ہے اسی کو پہل گا پہلگیا پہل وہ دریگا نہیں کوئی بھی سیچویشن ہو وہ ڈرے گا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ کون ہے جو نارمل میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ کون ہے ایسا ہی ہے تو اس نے ڈرے گا نہیں ہم لوگوں کی بات دیکھو ہم لوگوں کے سر پہ ہاتھ کس کا ہے دیکھے شاعر کیا فرماتے ہیں کیا بگاڑے گا زمانہ اب ہمارا کیا بگاڑے گا زمانہ اب ہمارا بولو کیا بگاڑے گا زمانہ اب ہمارا کیا بگاڑے گا زمانہ اب ہمارا سر پہ جب غوثل وراغا ہاتھ گاڑے ہیں آمد سرگار کی کیا بات ہے کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے بولو اللہ سرکار کیا بات ہے سرکار کیا بات ہے سرکار کیا بات ہے بہت ہے ارزار سے بولو شرمانہ چھوڑو آتا کیا ورحبا داٹا کیا